بنگلہ دیش میں سرکاری نوکیوں کے کوٹے کے نسام کے خلاف اعتجاہ شدت اختیار کر گیا ہے اور بر تشدد جھڑپوں میں اب تک پچیس افراد جانبک جبکہ سینکڑوں زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال میں گیارہ لاشو کو لائے گیا جبکہ دیگر مقامی اسپتالوں سے آنے والی معلومات کے مطابق صرف ڈھاکہ میں کم از کم انیس افراد جانبک ہوئے ہیں مقام حکام کا کہنا ہے کہ ملک شمال پر رنگپور شہر پر بھی ایک طالب علم گولی لگنے سے جانبک ہوا ملک میں جار مظاہروں کی وجہ سے جمعیرات کی رات سے انٹرنیٹ سرویس بھی معتل ہے جبکہ جمعیرات کوئی مظاہری نے سرکاری ٹی وی کی امارت پر بھی دعویٰ بول کر وہاں شدید توڑ پھوڑ کی ہے واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کے طلبہ کئی دن سے سرکاری نوکریوں میں مختص کوٹے کے خلاف اعتجاج کر رہی ہیں بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کا ایک تہائی حصہ ان افراد کے علیہ خانہ کے لیے مقصود ہے جنہیں بنگلہ دیش میں ازادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام متصبانہ ہے اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے اعتجاج میں شریک طلبہ رہنمہ کا کہنا ہے کہ انہیں وزیراعظم شیخ حسینہ واحد کہہ لیا بیان نے تیش دلا ہے جس میں ان طلبہ کے مطابق وزیراعظم نے کوٹہ نظام کے خلاف اعتجاج کرنے والوں کو انیس سو اکتر کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والے رزاکارو سے تشبیح دی بنگلہ دیش میں یہ اصلاح ان لوگوں کیلئے استعمال کی جاتی ہے چینوں نے مبینہ طور پر انیس سو اکتر کی جنگ میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا متعدد طلبہ رہنمہ نے کہا کہ شیخ حسینہ واحد نے رزاکارو سے مواصنہ کر کے ان کی توہین کی ہے ان کے مطابق اس مواصنے کی وجہ سے ہی عوامی لی کے عراقین کی حوصلہ افضائی ہوئی ہے کہ وہ اعتجاج کرنے والوں پر حملہ آور ہوں تاہم حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ شیخ حسینیہ واجد کے بیان کا غلط مطلب لیا گیا اور انہوں نے طلبہ کو رزاکار نہیں کیا ملک ادارالحکومت ڈھاکہ سمیت گئی شہروں میں اعتجاجی مظاہروں کے دوران اس نظام کے مخالفین اور براصل اقتدار عوامی لی کے طلبہ کے درمیان جڑپے ہوئی ہیں جن کے دوران لاتھیوں اور انٹوں کا استعمال ہوا پولیس کے جانب سے آنسو گیس برسائے گئی اور ربر کی گولیاں بھی چلائے گئی ہیں جس کے وجہ سے سینکڑ افراد سخمے ہوئے بنگلہ دیش کی حکومت نے بورڈر گارڈ بنگلہ دیش کو ڈھاکہ سمیت پانچ مرکزی شہروں میں تائنات کر دیا ہے بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کو اچھی تنخواں کی وجہ سے خافی اہمیت دی جاتی ہے تاہم تقریبا نصف نوکریاں جن کے تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے مقصود کروہوں کے لئے مختص ہیں تاہم اس نظام کے ناکدین کا کہنا ہے کہ حکومت اور عوامی لی کے حمایت کرنے والے اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینیہ واجد جو ملک کے پہلے وزیراعظم شیخ مجیب کی بیٹی ہیں جنوری میں چواتی بار انتخاب جیت چکی ہیں دوہزار اٹھارہ میں شیخ حسینیہ واجد کی حکومت نے ایسے ہی اتجاج کے بعد کوٹا نظام کو ختم کر دیا تھا لیکن ایک عدالت کی جانب سے جون میں حکم کے بعد اس حال ہی میں بہال کر دیا گیا اور یوں ایک نئی اتجاجی تحریک نے چنم لیا دوسری جانب حکومت نے حضب مخالف یعنی اپوزیشن کو تشدد کا ذمہ دار قرار دیا ہے ملک کے وزیراعظم انیس علق کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی بی این بی کی طالبہ یونین کوٹا مخالف تحریک میں گھس چکی ہیں اور انہوں نے ہی تشدد کا آغاز کیا بنگلہ دیش کی عدالت نے قدرشتہ ہفتے کوٹا نصہ محتل کر دیا تھا لیکن مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اس سے مستقل بنیادوں پر ختم کر دیا جائے وزر قانون کے مطابق ساتھ اگست کو مقدمے کی پیش میں طلبہ کے پاس اپنا موقع پیش کرنے کا موقع ہوگا تاہم منگل کی رات مقامی پولیس نے اپوزیشن جماعت بی این پی کے ہیڈگوارٹر پر چھاپا مارا جس سے بی این پی نے ایک ڈراما اور طلبہ کیلئے پیغام قرار دیا ہے کہ وہ گھروں کو واپس چلے جائیں وزر اطلاعات محمد علی عرفات نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ عوامی لے کی طلبہ یونین نے تشہدد کا آغاز کیا ان کا دعویٰ ہے کہ وسائل کی شروعات اس وقت ہوئی جب کوٹا مخالف طلبہ نے ڈھاکہ میں ایک ہال کے رہائشوں کو پریشان کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر یونیورسٹی میں ایسا ماحول ہوگا تو حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں امن برقرار رہے ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری چرنرل انٹونیو گوٹرس نے بنگلہ دیش کی حکومت پر سور دیا ہے کہ وہ موزائلین کو کسی قسم کے تشہدد اور دمکی سے محفوظ رکھنے کے لئے اقدامات اٹھائیں